کہتے ہیں اللہ کے ولی ہر حال میں دین اسلام کے فروغ کے لیے کوشن رہتے ہیں ایسی ایک بزرگ ہے ستیناڑی شریف کے حافظ غلام محمد محمودی قادری جو دین اسلام کے علم تلے اب تک ہزاروں افراد کو دار اسلام میں داخل کر چکے ہیں تصفیرات سجاول سے نازش آیاز کے ریپورٹ میں جانیے سندھ بابل اسلام اور صوفیوں کی سرزمین ہے مذہبی آقابرین دین اسلام کے فروغ کے لیے ہر دور میں ہی اس دھرتی پر کوشن رہے سندھ کے زلس جاول میں ستیانی شریف کے حافظ غلام محمد محمودی قادری آج بھی دین اسلام کے فروغ کے لیے سرگرم ترین شخصیت ہیں جن کی کوشش سے اس علاقے میں اب تک ہزاروں افراد دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں بابا سہنگ ستیانی شریف میں اسلام کا وہ دیا جلائے ہوئے ہیں جس کی روشنی سے اب تک ہزاروں مستفید ہو کے راہ راست پر آ چکے ہیں اتنا پیارا دین ہے اسلام اس لیے کہ اسلام نامی سلامتی کا ہے اسلام نامی محبت کا ہے اسلام نامی پیار کا ہے اسلام نامی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ہمدردی کا ہے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ اخلاق کا سب سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام نے اخلاق پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی عمل اس کا ہوگا جس کے اندر اخلاق زیادہ ہوگا نو سال قبل حافظ غلام محمد اور بابا سائنگ کے فیض کی بدولت دائرہ اسلام میں داقل ہونے والے گلارچی کے ڈاکٹر محمود اور ان کے گھنانے کے توصد سے ایک ہزار سے زائد غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں جو چیز اسلام میں آئے وہ سمجھتا ہوں کسی میں نہیں ہے بابا سائنگ کہتے ہیں اسلام کسی کو کافر یا کسی کو مسلمان کہنے کا نام نہیں بلکہ اس نے اخلاق سے اپنے مذہب کی ترجمانی کرنے کا نام ہے ستیانی شریف کی درگاہ کی روشنی سے اب تک تھٹھا سجاول اور گلارچی سمیت اطراف کہ تقریباً اٹھارہ ہزار غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں نہ گولی سے اور نہ تلوار سے اسلام تو پھیلا ہے صرف محبت اور پیار سے بابا سائنگ کا کہنا ہے کہ اگر اسلام کو فروغ دینا ہے تو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا کیمرمن اسماعیل اختر کے ساتھ نازش آیاز 92 نیوز گلارچی